السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک ہے اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے آج میں نے بنایا ہے گجریلا حاصل طور پر ہمارے برپانی اللہ کو میں رہنے والے بین بھائیوں کے لئے بنایا ہے نا جو برپ میں انجوائے کرتے ہیں تو ان کی اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے آدھا کپ چاول کا لیا ہے نا اس کو میں نے دودھ میں بھگو دیا نا تو آپ پانی میں بھگو سکتے ہو پر میں نے اس کو دودھ میں بھگو ہے تو بہت مجزے کا اس کے ساتھ کیر بنتا ہے تین میں نے گاجر لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے چیل لیا اوپر سے نا اس کو میں گریٹ کرے گا نا اس پہ کدکش پہ گریٹ کرے گا تو یہ دیکھیں میں نے گریٹ کر کے اس کو رکھ لیا ہے تو ابھی میں اس کی ریسپی آپ کو بتاتی ہے سب سے پہلے میں نے کڑائی رکھا ہے چولے پہ اس میں ایک چمچ میں نے تھوڑا سا چائے والا ایک چمچ میں نے اس میں آئل ڈالا ہے نا کہ وہ گاجر جو ہے تو وہ نیچے نا چپک جائے کڑائی کے ساتھ یہ میں نے گاجر جو گریٹ کر کے رکھی تھی اس میں ڈال دی ہے اب اس کو میں اچھے سے اس میں پھرائی کرے گا نا تو یہ جو گاجر ہے نا یہ اسی آئل میں اس کا اپنا جو تھوڑا تھوڑا سا پانی نکلے گا نا اس میں یہ گل جائے گا نا یہ بہت مزے کی ریسپی ہے نا آپ کو اچھی لگے گی تھوڑی ڈیفرنٹ بھی ہے سب سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں میں نے دو چمچ چینی کے ڈال دیا نا تاکہ یہ گاجر اس میں سے بھی پانی نکلے گا تو اور گاجر کا اپنا پانی بھی ہوئے گا تو وہ اس میں ہی پک جائے گا یہ دیکھیں ہماری گاجر پک کیا ہے اب ہم نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا نا تو اب ہم اسی کڑائی میں ہم نے ایک لیٹر دودھ ڈالے ٹھیک ہے تو دودھ میں تین سے چار میں نے علائچی ڈال دیا نا آپ چاہیں تو علائچی کا پاودر بھی ڈال سکتے ہیں یا ونیل آئیسز بھی ڈال سکتے ہیں پر میں نے علائچی ڈالے مجھے علائچی کو خوش پور زیادہ پسند ہے تو یہ دیکھو ابھی جو دودھ جب اچھے سے پک جائے تو اس میں پھر وہ جاول جو ہم نے دودھ میں بگو کے رکھا ہوا تھا آدھا سے پونہ گھنٹہ بگو دو تو اچھے سے وہ ہوگا تو میں نے اس کے لیے باریک جاول ٹوٹا چاول جس کو ہم بولتے ہیں وہ میں نے یوز کیا ہے نا تو آپ اگر بڑا چاول یوز کرو گے تو آپ اس کو توڑ لینا ٹھیک ہے اور جب یہ دیکھنا کہ چاول تقریباً 50% تک ہو جائیں تو آپ وہ جو گاجر ہم نے پکا کے رکھا تھا نا وہ اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور سات تین سے چار چمچ چینی بھی یا جتنا بھی میٹ آپ کو پسند دے اس کے حساب سے آپ ڈال لینا نا تو اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لو تاکہ ہمارے لیے بھی یہ اچھا ہو جائے تو آپ کی دعاوں کی آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے نا ہم کو تو یہ اس کو آپ حل کی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دو تاکہ گاجر اور چاول جو ہے وہ بہت باریک سا چاول ہم نے یوز کیا ہے وہ تو اچھے سے پک جائے اور پھر اب جب یہ اچھے سے پک جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالے گا تقریباً دو سے تین چمچ خوشک پاودر ڈالے گا نا تو اگر خوشک پاودر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کویا بھی ڈال سکتے ہیں پر میں نے خوشک پاودر یوز کیا ہے کیونکہ خویا ادھر میرے پاسا بھی موجود نہیں تھا تو میں نے خوشک پاودر یوز کر لیے یہ بہت ہی اس کا اچھا ٹیسٹ بن جاتا ہے اس کے ساتھ تو اس میں آپ چاہیں تو اسی سٹیج پہ آپ توڑا سا اس میں کشمیش ناریل اور یہ چیزیں ڈال سکتے ہیں تو میں توڑا سا بعد میں ڈالوں گی ابھی اس میں میں ایک کترہ تقریبا میں ڈال دوں گی کیورا ایسنس کا نا تو اس کے ساتھ اس میں بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے اس کو پھر چلا لینے اور پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے ہلکی سیاں چرک کے اس کو دم پہ لگائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا گجریلا ہماری گاجر کی کیر تیار ہو گئی ہے یہ بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی گاجر کی کیر تیار ہوا ہے ابھی میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ اس کو گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں تھنڈی کر کے بھی کھا سکتے ہیں یہ کاس طور پہ ہمارے پہاڑوں پہ رہنے والے ہمارے برف کو انجوائے کرنے والے جو ہمارے بین بائی ہیں نا ان کے لیے میں نے کاس طور پہ بنائی ہے ٹھیک ہے آپ گرم یوز کریں تو برفانی علاقوں میں بیٹھ کے گرم یوز کریں اور پنجاب کے علاقوں میں آپ بیٹھ کے تو اس کو ٹنڈا کر کے کہیں بہت مزے کیے اللہ حافظ